تم لاکھ کوششوں سے بھی مٹا نہ پاؤ گے ہم نشان چھوڑ جائیں گے تیس سال گزرنے کے باوجود بھی آج بھی مقبوضہ جمع کشمیر کے چھوٹا بزار کے قتل عام کی یادیں ہر کشمیری کا درد دل سنا رہی ہیں آج کے دن 11 جون 1991 کو ہندوستان کی دیشتگرد آرمی CRPF نے دن دہارے تیس سے زائد کشمیریوں کو شہید کر دیا انڈسکرمنیٹ فائرنگ کی چھوٹا بزار سری نگر میں جب لوگ وہاں پہ مصروف تھے اپنی شاپنگ میں دکانداروں کو بچوں کو عورتوں کو بزرگوں کو شہید کیا اور سو سے زائد لوگ وہاں پہ زخمی تھے زخمی کشمیری مچھلی کی طرح بزار میں تڑپتے رہے مگر ان کو کوئی خصفتال نہ لے کے گیا آج تک یہ قتل عام کا سلسلہ جاری ہے مگر اس قتل و غارت کے ساتھ ساتھ ہندوستان کی جو نئی سازش ہے کہ کشمیریوں کی شناخت چھین لی جائے اس منصوبے کے اوپر بہت تیزی سے کام کیا جا رہا ہے کشمیر کے تین ٹکڑے کرنا چاہ رہا ہے ہندوستان ایک جمہو ایک لداک اور ایک کشمیر کشمیری آلڑی نو لاکھ ہندوستان کی دہشت گرد آرنی کی حراست میں زندگی بچر کر رہے ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ ویسنٹلی دو سو سے زائد ہندوستان کی آرنی کے دستے وہاں پہ تائناک کر دیے گئے ہیں میں یو این سے سوال کرتی ہوں کہ کیا آپ آخری کشمیری کے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں